بزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سادیار سحیل آپ کی دوست 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 وہ ہوتا ہے جو آپ کی پریشانیوں میں آپ کے دکھوں میں آپ کے برے وقتوں میں آپ کے ساتھ رہے اچھے وقتوں میں صرف ہسے کھیلے آپ کے برے وقتوں میں رونے کیلئے اس کے کندھا بھی موجود ہو اور آپ کے آنسوں اپنے پہنچنے کیلئے اپنی محبت سے اپنے پیار سے اپنے محبت سے آپ کو دلاسہ دے کے آپ کے آنسوں پہنچنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہو اسی وجہ سے میں ہمیشہ جو ایک جملہ بولتی ہوں کہ آپ کی دوست آپ کا ہمدر رشتہ دار تو بائی چوائس نہیں ہوتے وہ تو ہوتے ہی ہیں خون کا رشتہ ہے لیکن دوست بائی چوائس ہوتے ہیں اگر آپ نے مجھے منتخب کیا ہے سننے کے لیے دیکھنے کے لیے تو آپ مطلب آپ اپنے دوست خود منتخب کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ نے مجھے منتخب کیا ہے وہ دوست سمجھ کے جس کے مشورے کو آپ سنتے ہیں یا اس پر عمل کرتے ہیں اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب میں جہاں جاتی ہوں اب میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں میں اس قابل بلکل نہیں ہوں لیکن مجھے اتنے لوگ ملتے ہیں جہاں مجھے کوئی پولٹیکل ہی نہیں جانتا وہاں لوگ اب میرے وظائف کی وجہ سے میرے اس چینل کی وجہ سے میری پہچان ہے لوگ کہتے ہیں آپ وہ ہی ہیں آواز سن کے کوئی پولٹ کے کہتا ہے آپ سادیا سوہیل ہیں یا مل کے کہتا ہے تو ان لوگوں کا پیار جذبہ اور میں کسی قابل نہیں ہوں نہ میں کوئی آلوہ ہوں نہ میں کوئی سکولر ہوں نہ میں کوئی ایسی روحانی شخصیت ہوں میں ایک عام ایک سیکھنے والی کوشش کرنے والی پھر میں نے یہ انیشیٹیف اس لیے لیا تھا کہ کیا پتا آپ کا اتنا سا عمل آپ کے اتنی سی کوشش کسی کی زندگی میں آسانیہ لاسکے اور یہ میں سب کچھ آپ کو فائدہ تو اس سے ہوگا نہ ہو میں اپنی لالچ میں کر رہی ہوں اپنی آخرت کو کیا پتا جب میرے عمال تو اس قابل ہے نہیں جب وزن ہو رہا ہوگا روز حشر کیونکہ جتنا جتنا میں پڑھ رہی ہوں میرے اندر یہ خوف اس دن کا بڑھتا چلا جا رہا ہے کیا میں کہتا ہوں جب عمال نامے ڈھل رہے ہوں گے کیا پتا آپ کے کسی کے نے پڑھ کر سن کے کسی کی اللہ نے مراد پوری کی ہے اس طرف راغب ہوا ہے تو آپ نے کسی نے ہاتھ اٹھا کے میرے لئے دعا کیوں اور وہ دعا جو ہے اس دن میرے لئے جہنم سے نجات کا ذریعہ بن جائے یہ لالچ میں میں چھوڑی چھوڑی نیکیاں جمع کرنے کی کوشش کر رہی ہوں ہم سب اپنی لالچ میں کر رہے ہیں اللہ ہمارے اس عمل کو اس کوشش کو قبول فرمائے اور آپ لوگوں کی محبتوں کا ہمیشہ بہت بہت شکریہ ہم لوگ پولیٹیکل لوگ ہیں تو ہمیں کیا ہوتا ہے زندگی میں دشمن دغبازیاں جڑک کھوڑنے والے پیچھے سے حملہ کرنے والے ایسے تو اب ہاری پروفیشن میں ہیں لیکن سیاست سے لنکڈ بہت زیادہ ہوتا ہے اور پھر اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ پر کبھی کوئی پریکٹیکلی وار کرتا ہے جیسے میرے گریٹ لیڈر پر ایک بزدلانہ حملہ کیا گیا کوئی آپ کی جڑیں کھوڑتا ہے کوئی غیر اخلاقی طریقے سے بدنامی کرنے کی کوئشن کرتا ہے جیسے آپ آج کل دیکھ رہے ہیں جو حالات اور واقعات جس قسم کے غیر اخلاقی لوگ کام کر رہے ہیں تو میں نے ہمیشہ سے مجھے بڑا ستر لگتا تھا میں نے ایک اللہ والے نیک بزرگ ان سے بات کی ان سے پوچھا میں نے کہا میں ایسا کیا کروں ایسا کیا پڑھوں سب جو قرآن نماز تو پڑھ رہے ہیں جس سے میں اپنی دشمنوں سے تو میں لڑ نہیں سکتی میرا دشمن مجھ سے بہت بڑا ہے میرے پاس وہ طاقت نہیں ہے سوائے کہ میں اپنے رب العزت سے اس کی پناہ مانگوں مجھے کیا کرنا چاہیے تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمیشہ جو کوئی آپ کو ساتھ دشمنی کرے برا کرے آپ نے اس کو جواب میں کہنا ہے حضبن اللہ و نعم الوکیل حضبن اللہ و نعم الوکیل میں نے اپنے دشمن کے اگیز اپنے اللہ کو وکیل مقرر میں نے اپنے رب کو اپنا وکیل مقرر کیا میں نے اپنے رب کو اپنا وکیل مقرر کیا اس کی بے شک آپ اس کو unlimited بھی پڑھ سکتے ہیں چلتے پھر تیس کا ورد کریں اور اگر چاہیں فرض دماز کے بعد ایک تسبیح اس کی ضرور کر لیں اس سے آپ اپنے دشمنوں سے دیکھیں وہ کیا عدالت ہوگی وہ کیا دشمن کیا کرے گا وہاں جہاں کے اس کا مقابلہ رب العزت جس کو آپ نے اپنا وکیل مقرر کر لیا اس سے ہوگا اس منظر کو سوچیں اس وکیل کا سوچیں جس کے وکیل کا یہ میار جس وکیل کا یہ ہے کہ اس کائنات کا مالک ہے کسی کی کیا مجال جو اس کے آگے ٹھہر جائے اپنے رب کو اپنا وکیل منتخب کر لیں وہ آپ کا کیس بھی لڑ لے گا کیونکہ آپ بے گناہ ہیں آپ پس آتی ہوئی ہے اور وہ آپ کا جواب بھی لے گا کچھ کو معاف نہیں کرتا اس طرح جو کسی انسان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرے یہیو یا قیومو بے رحمتے کا استغیصو یہیو یا قیومو بے رحمتے کا استغیصو یہیو یا قیومو بے رحمتے کا استغیصو اس کی سوک تسبیح بھی لازمی کر لیا کریں ہمیشہ قائم رہنے والا ہمیشہ زندہ رہنے والا وہ آپ پہ رحم فرمائے گا آپ پہ خاص نظر کرم کرے گا جب پکارے نا دل سے پکارے یہیو یا قیومو یہیو ہمیشہ زندہ رہنے والے یا قیومو ہمیشہ قائم رہنے والے بے رحمتے کا استغیصو اپنا رحم فرما آپ پہ اپنا رحم نظر کرم فرما جس کو جس جو ہستی ہے جس سے بات کر رہے ہیں اس کو اسی انکساری کے ساتھ آج اسی کے ساتھ گر کے گریہ اور زاری کے ساتھ اس سے بھانگے اب یقین مانے میرا رب اتنا قریب ہے اتنا جلدی سنتا ہے اوف اللہ ہمیں کسی منسٹر سے ملنا ہو سی ایم کا ٹائم چاہیے ہمیں کسی بڑے آفسر کے چیئرمن سے ملنا ہو ہمیں ایم ڈی سے ملنا ہو پی اے سے ٹائم لیں آج نہیں کل پرسوں ترسوں ہم انسانوں کے پیچھے ایسے سے بھاگنا پڑتا ہے وہ ایک میرا رب ہے ایسے بیٹھے دنیا کی کسی کونے میں بیٹھ کر رب کو مخاطب کر لو حاضر متوجہ آپ کی طرف دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لو متوجہ چلتے پھرتے میں اکثر کام کر رہی ہوتی ہوں کام کر رہی ہوں جا رہی ہوں پھر رہی ہوں پولٹیکل ایکٹیوٹی کر رہی ہوں تو کوئی تکلیف ہے کوئی مسئلہ ہے کوئی بات ہے تو اللہ سے باتیں شروع کر دیتا ہوں یا اللہ تو تو جانتا ہے تو تو میرے دل کا حال جانتا ہے تو تو میرے مسائل سے واقف ہے کوئی نہیں جانتا دنیا میں سوائے تیرے کوئی میرا ہمدرد نہیں ہے سوائے تیرے کوئی رحم نہیں کھاتا سوائے تیرے کوئی کرم نہیں کرتا سوائے تیرے تو تو ہی میرا اپنا ہے اس کو پکاروگے اس سے پیار کروگے اس پہ اس پہ اتبار کروگے اس سے مانگوگے وہ دیکھا وہ اسے مانگو کہ وہ دیکھا اتنا میرا رب تیار کرنے والا اور قریب خدارہ خدارہ میری آپ لوگوں سے ترخواست ہے ساری جگہیں سب کچھ کریں دنیا میں اپنے جینا ہے کام بھی کریں بچوں کے لیے خوششیں بھی کریں سب کچھ کریں پر اپنے اللہ سے اپنا تعلق بنانے اللہ آپ کا ایک ذاتی تعلق عبادات آپ کر رہے ہیں کریں لیکن اپنے دل سے اللہ کا سے کونیکشن منا لیں اتنا آپ کو زندگی میں سکون جو چیز عطا کرے گی وہ ہوگا اپنے رب سے دل سے دل کا کونیکشن اپنے رب کا کونیکشن وہ سب سے مضبوط کونیکشن ہے نہ اس کا کبھی نیٹ ورک ڈاؤن ہوتا ہے نہ اس کا کونیکشن کاٹتا ہے نہ اس کو پری پیٹ یا پوز پیٹ ہوکے بل آپ کو ادا کرنا پڑتا ہے وہ صرف اس کا بل ہے بندگی پیار محبت اور اس کے عوض بے شمار نیم دے بہت شکریہ دعا میں یاد رکھیں موسیقی